اب سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس ایک اور ایم سی کیو ہے کہ what is the area between x-axis x-axis کیا ہوتا ہے y is equal to 0 and the curve y is equal to cos x by 2 from minus pi by 2 to pi یعنی کہ ہمارا minus pi by 2 سے لے کے pi by 2 تک area area کا کیا فارمولا ہوتا ہے limit of integration minus pi سے pi دی گئی ہیں اور cos of x by 2 into dx ہمیں خیال یہ رکھنا ہے کہ اس limit کے دوران یہ x-axis کو جو ہے وہ cross نہ کریں یہ چیز ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں cos کا integral کیا ہوتا ہے sin x by 2 لیکن ہمیں اس کا آگے derivative 1 by 2 بنانا تھا تو یہ 2 جو ہے وہ اس کے شروع میں آجے گا minus pi by 2 سے لے کے minus pi سے لے کے pi تک تو یہ کیا بن جائے گا 2 sin of pi by 2 minus sin of minus pi by 2 اس کو آپ simplify کر لو 2 sin pi by 2 1 ہوتا ہے یہ minus 1 تو یہ کیا بن جائے گا 2 into 2 is equal to 4 تو یہ ہمارے پاس option جا ہے وہ کیا ہے correct ہے